موسیقی 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 چھوٹے چھوٹے سے بہت کیوٹ سے دکھنے والے پھول لیکن ان کے پھولوں میں سے خوشبو نہیں آتی مطلب ان کے پھولوں میں смیل نہیں ہوتی یہ پیلے کر Lin کے پھول لگتے ہیں اور یہ خربل پرانٹ بھی ہے مطلب خربل بینیفیٹس بھی اس کے کافی زیادہ ہیں کہا تو یہ جاتا ہے کہ چائنہ میں اس کے پھولوں کی چائے بانا کر پی جاتی ہے جو کہ خراب گلے کو ٹھیک کر دیتی ہے لیکن میں آپ کو یہ ساجت نہیں کرنے والا صورتی کو بڑھانے کے لیے یہ پودہ لگا سکتے ہیں اس کی ٹائم ٹو ٹائم اگر آپ پروننگ کرتے رہیں مطلب کانٹ چھانٹ کرتے رہیں ایکسٹرا گروت جو ڈی شیپ ہو جاتی ہے تو اس کے پودے کی گروت بہت ہی اچھی رہے گی اور سب سے مزے کی بات اس پودے میں یہ ہے کہ جتنی اس کی پروننگ کرتے رہیں گے اتنی زیادہ برانچز نکلیں گی اور جتنی زیادہ برانچز نکلیں گی اتنے زیادہ پھولوں کے بنچ لگیں گے مطلب پھول کھلیں گے اس پودے کی پروپوگیشن پر بات کرتے ہیں یہ سیڈ سے بھی جرمینٹ ہو جاتا ہے اور کٹنگ سے بھی اس کو آسانی سے گرو کیا جا سکتا ہے اس کی کٹنگ لگانے کا سب سے اچھا موسم بہار کی دنوں میں ہوتا ہے یا پھر برسات کے موسم میں جو کہ آج کل بھی چر رہا ہے بہت زیادہ تھنڈ ہونے سے پہلے پہلے آپ اس کی کٹنگ لگا لیجئے اور کٹنگ آپ لے سکتے ہیں سیمی وڈ کٹنگ مطلب جو زیادہ لکڑی نہ بنی ہو تھوڑی سی اس کے اندر گرینری بھی ہو تھوڑی سی وہ سوف بھی ہو تھوڑی سی ہارڈ بھی ہو ایسی برانچ لیں گے ایسا کٹنگ تو آپ اس کو آسانی سے گرو کر سکتے ہیں جس طرح یہ والی کٹنگ ہے اگر ہم اس کو گرو کرتے ہیں تو یہ بہت ہی آسانی سے گروز کر سکتی ہے لیکن ابھی میں اس کو ملٹیپلائی نہیں کرنے والا کیونکہ آلڑی میرے پاس بہت سارے پودے ہو چکے ہیں اس لئے ابھی میں صرف اس کو اسی پورٹ میں لگا رہنے دوں گا اور ٹائم ٹو ٹائم اس کو پانی دیتا رہوں گا اور اس پودے کے اندر ایسی خاصیت ہے کہ اس کے پھول شہد کی مکھیوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں شہد کی مکھیاں ان کے پھولوں کے اندر سے آکے رس چونستی ہیں اور اڑ جاتی ہیں مطلب اس کے پھولوں کے اندر جو رس ہوتا ہے وہ بھی میٹھا ہوتا ہے اس پودے کا آپ بانسائی بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کی لکڑی کے اندر کافی فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے یہ لچک ہوتی ہے اس کی برانچیز کے اندر جو مڑ بھی جاتی ہیں اس لئے بانسائی بنانے کے لئے یہ اچھا رہے گا بانسائی وہ پلانٹ بنایا جاتا ہے جو بارہ مہینے گروتھ کرتا رہتا ہے اور اس کو پھول بھی لگتے رہیں یا پھر پتے اکتے رہیں تو یہ بھی پودا ان میں سے ایک ہے مطلب بارہ مہینے اس کی گروتھ ہوتی ہی رہے گی اس لئے آپ اس کا بانسائی بھی بنا سکتے ہیں اس کو سیڈ سے گرو کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ پہلے اس کی پولینیشن کرنی پڑتی ہے جو کہ ہم انسان نہیں کرتے سمٹائم اگر مینویلی ہم خود سے اس کی پولینیشن کریں تو سیڈ پود بن جاتا ہے اگر ہم خود سے پولینیشن اس کی نہیں کرتے تو جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں وہ خود ہی آٹومیٹکلی ہی اس کی پولینیشن کر دیتی ہیں تو پھول کے اندر سے سیڈ بننا بھی شروع ہو جاتے ہیں لیکن سیڈ سے پودا بنانا کافی مشکل ہوتا ہے اس لئے کٹنگ سے گرو کریں گے تو بہت ہی آسانی سے آپ کے پاس کتنے سارے ہی پودے ہو سکتے ہیں اس پودے کو اگر آپ خواد دینا ہی چاہتے ہیں تو کاؤڈنگ دے سکتے ہیں مطلب گائے کا گوبر دے سکتے ہیں کیونکہ گائے کے گوبر کے اندر نائٹروجن فاسفورس اور پوٹاشیم بھی ہوتا ہے اس پودے کو زیادہ نائٹروجن کی ضرورت ہوگی اور فاسفورس کی ضرورت ہوگی کیونکہ فاسفورس جتنا ملے گا اتنی زیادہ روٹس ڈیویلپ ہوں گی اور جتنی زیادہ روٹس ڈیویلپ ہوں گی پودے کی ہیلتھ اتنی ہی اچھی رہے گی اور نائٹروجن پودے کے پتوں کو گرین کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے سردی کے دنوں میں تھوڑی سی اس کی گروہ تھم جاتی ہے کیونکہ سردی کے دنوں میں دن پڑتی ہے اور سورج چھپا رہتا ہے بادلوں کے پیچھے جس کی وجہ سے اس کی گروہ تھم جاتی ہے اس کو فلاورنگ جلدی نہیں ہوتی لیکن جیسے ہی پندرہ فیبری کے بعد میں بہار کے دن شروع ہوتے ہیں تو اس کو دوبارہ سے فلاورنگ ہونا بھی شروع ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو اس کی کیر کے وارے میں اور اس کے نام کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا یہ ایزیلی قریب قریب ہر لوکل نرسری سے آپ کو مل جاتا ہے اور یہ زیادہ مہنگا بھی نہیں ہوتا یہ میں نے خریدا ہے اونلی ایٹی یا نائنٹی روپیز کا جس کی ہائٹ قریب قریب آئی تین فٹ تو ہوگی ہی اور ذرا سوچئے تین فٹ کا پلانٹ آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس کی کٹنگ لگا لگا کر کتنے سارے ہی پودے اپنے ہی گھر میں بنا سکتے ہیں تو راہا نہ کتنا ایزی ٹو گرو پودا اور یہ اتنا ہاری پودا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پیسٹ بھی جلدی اٹیک نہیں کرتے مطلب کوئی بھی اس کو کیڑے مکوڑے کھانے نہیں آتے جس طرح ایفرز ہے وائٹ فلائی ہے یا پتے کھانے والے کیڑے اس کے اوپر اٹیک نہیں کرتے اس لیے یہ پودا بہت ہی ایزی ٹو گرو ہوگا آپ کے لیے امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا اب میں چلتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے گوڈ بائے سی یو اینٹاٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا